نہ کسی کے رکس پہ تنز کر نہ کسی کے خمد مزاق اڑا کسے چاہے جیسے نواز دے یہ مزاج شیخ کامل ہے نہ کسی کے رکس پہ تنز کر نہ کسی کے خمد مزاق اڑا کسے چاہے جیسے نواز دے یہ مزاج خارجہ لقیب ہے آسکر ناریہ پتر شریف یہ وہ اصل سلکشمہ ہے جہاں کے سارے یہ چیک آنے والے برندے اپنی زبان ہاتھ سے کہہ رہے ہیں گر یار من بھائے جگر را کنم کباب گر یار من بھائے جگر را کنم کباب سر را پیال سرزم خورا کنم کباب گر یار من بھائے جگر را کنم کباب سر را پیال سرزم خورا کنم شراب تن را بھائے جگر را کنم کباب اے جار 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 یہ اپنے خواہدہ کو خراجیا کیپے پیش کرنے کے لیے اس بسلی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جہاں سے خوزان نقید پھوٹا ہے آسکانہ یا بکر شریف ہاں بچے بچے جوان جوان اور پوڑے پوڑے کے نام پر اور جوان پر یہ نام اس لیے بیٹے زبان دیتا ہے اس بسکت سے حیدان نبی میں اس طرح پھوٹا نگراتا ہے اس طرح دن کے چمک پر وہ سورے جو اس لی دیتا ہے یہ بابا جی حضور کے جیرے سایا اور ان میں شامل حضور قردو سرکار نے ایک کا چاند لگا دیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آج اللہ پاک کی طرف سے قردو سرکار کو پسند کیا گیا پٹن شریف قیاس آنے کے لیے موسیقی میں نے خاص طور پر ادھو سہدادو گندو سرکار کے لیے وہ پیش میری میرے ذہن میں شہر آیا تھا اور دوبارہ چونکہ آپ کے سامنے پیش تھے تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کسی کے رکھ سے پہتانے کے گھر